اللہ کی محمد کریم علیہ السلام کی دنیا میں آمد کی خوشی ہر بندہ مومن کو اس وقت شروع ہوتی ہے جب یہ ربل کا چاند شروع ہو جاتا ہے جیسے چاند شروع ہوتا ہے لوگ کمکوں میں لگاتے ہیں لوگ چراغا کرتے ہیں گھروں میں دودھ پاکی نیفلے سجنا شروع ہو جاتی ہیں مساجد میں رکھ کے لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کی خوشی نصیبی ہے یقینا ہم سب اسی لئے جمع ہوئے لیکن میرے دوست میرے عظیم میرے بزرگ کیا ہی بہتر ہو کہ جو باتیں آپ سنتے رہے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اور بات کی جائے بات آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی ہے بات وہ جو آپ کے دل کو لگائے بات وہ جو آپ کو یاد بھی رہ جائے اور یہ وہ بات ہو کہ آپ کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت میں اضافہ کرنے میلاد مصطفیٰ اس کی تاریخ کیا ہے کسی نے تو سنائی ہوگی اس کی تاریخ لوگ ذرگان الدین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کے محبت کریم علیہ السلام کی محبت میں کم اصم ایک آگری اور زاگہ جتنے لیوں مرد ہوئی عورتیں وہ بغضوں کے ایک جگہ بیٹھیں وہ قرآن مجید میں تلاوت کریں وہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ السلام پڑھیں وہ درود پاک پڑھیں آقا کریم علیہ السلام کی شاعت کو بیان کریں آپ کے کمالات کو بیان کریں آپ کی عظمتوں کو بیان کریں آپ کے دنیا میں آنے کے جو اللہ کی پاکزاتیں موجزات اتاق فرمائیتے ہیں آپ کا تذکرہ کریں اور آپ کے سواہ اکرام کا تذکرہ کیا جائے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کا تذکرہ کیا جائے جو جتنا لئے ان کے پاس رائع ہو اور پھر اس کے بعد دعا جائیں تو اپنے لئے بخشش کی خیر ماننے اسے کہتے ہیں مہتنے میلاد اور اگر اس میں لنگر کا بھی یہ کمام ہو جائے تو یہ مہتنے میلاد کے رائع کرتی ہے اسی مہتنے میلاد کو مرانے کیلئے ہم سب ہی آتے ہیں ملوے ہیں